ناظرین چکن منچورین کو میں نے ٹش اوٹ کر دی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں اس کا لکپی زبردست ہے اس کی خوش پوشی زبردست ہے آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گروانوں کو یہ رسیپی بہت پسند آئے گی السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سلم ناظرین آتھ انشاءاللہ ہم بنائیں گے چکن منچورین انشاءاللہ چکن منچورین تو آپ نے پہلی بھی کائے ہوگا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آج میں بناوں گا اپنے انداز سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ بہتر پائیں گے یہ ایک بہترین بہترین چکن منچورین ہوگا اس کیلئے ناظرین ہم نے لیا ہے تین سو گرام گوشت بالکل خالص یہ چکن کا گوشت ہے یہ اس طرح اسی طرح جس طرح کاٹا ہوا ہے آپ نے اس کو اسی طرح پیسز میں کاٹنا ہے ٹھیک ناظرین اس کو دیکھ لیں یہ پیسز ہے یہ جو اس قسم کے آپ نے اس کو پیسز میں کارنا ہے اس پر ہم آدھا چمچ یہ نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم اس میں کالا مرچ پوڈر ڈالیں گے انشاءاللہ اور آدھا چمچ ہم اس میں دڑا مرچ ڈالیں گے اب دڑا مرچ میں نے تو آدھا چمچہ ڈال لیا آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مرچ پسند ہو تو اس میں دو چمچے ڈال لیں اگر اس سے بھی کم مرچ پسند ہو تو نہ ڈالیں اور اس میں ہم نے یہ دو ٹوئی بر سپون ہم اس میں ڈالیں گے سر کا ناظرین ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کریں اس کو آپ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کو آپ مکس کریں ٹھیک ہے یہ بہترین انشاءاللہ اس طرح اس سے بہترین مکس ہو جائے گا انشاءاللہ اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے اسی طرح چوڑیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ناظرین میرینیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ دس منٹ کے بعد ملتے ہیں ناظرین دس منٹ ہو گئے ہیں اچھی طریقے سے جو چکن کا گوشت ہے وہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ کان فلور ٹھیک ہے یہ دو چمچ کان فلور آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور ایک انڈہ ہم لیں گے ٹھیک ہے ناظرین اس کو ہم اچھے طریقے سے پینٹ کریں گے اور یہ ایک انڈہ اس میں یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے ناظرین اب ناظرین اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو اگین میں آپ کو کہتا ہوں اس کو آپ چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں ناظرین اچھے طریقے سے ہمارا جو گوشت ہے وہ اس میں ہم نے مکس کر دیا ہے اس میں ایک انڈہ پینٹ ہم نے ڈال دیا پینٹ کیا ہوا اور دو چمچ ہم نے کان فلور ملائے ہیں اب انشاءاللہ اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے ٹیل میں ٹھیک ہے ناظرین ناظرین کڑائی میں ہم ٹیل لیں گے انشاءاللہ اس کو میں نے تھوڑا گرم کر دیا ہے بلکل ریڈی ہے اب جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ چکن جو ہے وہ ہم اس میں اسٹا اسٹا ڈالیں گے اور اس کو میڈیم آنچ پہ لوٹو میڈیم آنچ پہ دس منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہترین ریسپی ہے میرا پرسنل ایکسپیرن سے انشاءاللہ اس کو آپ بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو انجائے کریں گے اور اپنے اس سے پہلی بھی چکن منچورین لیا ہوگا لیکن انشاءاللہ اس ریسپی کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بہترین ریسپی بنے گا اور آپ کے کچن کے ریسپی میں جو مینو ہیں وہ اس میں یہ اضافہ کرے گا اس پر اتنا زیادہ مطلب ہے کہ ایکسپینسز بھی نہیں آتے اس کے لیے ہم لوگ بازار جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایکسپینسز چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اگر آپ گرن میں بنائیں گے بچوں کے لیے بنائیں گے اپنی فیملی کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ بہترین بھی بنے گا اور ایکنامیکل بھی بنے گا اور جو سب سے اہم بات ہے انشاءاللہ کہ آپ کی تسلی ہوگی کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو خادش چیز کلا رہی ہوں ناظرین سارے اس طرح جو پیسز ہیں ہم اس طرح اس میں بوٹیاں سارے ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا میں تیز کر دیتا ہوں لوٹ میڈیم فلیم پر اس کو انشاءاللہ ہم دس منٹ تک پکائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد جو پراسس ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو ناظرین انشاءاللہ دس منٹ کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین چکن ہمارا زبردست فرائی ہو چکا ہے یہ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو بہترین فرائی کیا ہے ٹھیک ہے فلیم کو میں نے ہلکہ کر دی ہے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چکن منچورین انشاءاللہ آپ کو انجائے کریں گے اس کو یہ زبردست بھی بنے گا انشاءاللہ خالص بھی بنے گا اکنائمکہ بھی بنے گا انشاءاللہ اور آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے اور آپ خود اس کو بڑی تسلی سے بنائیں اور اس کو تسلی سے کائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ ابھی میں نے اس سے نکال دیا ہے کلائی سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں انشاءاللہ ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ بہترین فرائی ہوا ہے ایک پتیگی میں ہم نے گھی لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ادد پیاز پیاز کو توڑا سا اس میں بالکل توڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے میڈیم آنچ پہ ناظرین پیاز کو زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ چینیز دیش تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیاز جو ہے یہ وائٹش کلر میں ہوتا ہے اس کو آپ نے زیادہ براونی کرنا اس کو زیادہ جو ہے پرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے ناظرین ناظرین یہ لحسن ہے اس طرح آپ کٹیں گے اس کو یہ بس دو تین پیسز ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ بھی توڑا سا ایک منٹ کے لئے اس میں ہم گی میں اس کو رکھیں گے اور یہ یہ آدھا چمچ ادھرک پوڈر ہیں آپ اس میں ادھرک اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پوڈر فامی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ شملا مرچ ہیں ناظرین یہ ایک شملا مرچ ہے آپ اس میں کم زیادہ ڈال سکتے ہیں شملا مرچ کے علاوہ اس میں آپ اگر کوئی اور سبزی بھی ملانا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہو لیکن مجھے تو جو مہر ایکسپیرنس ہے اس کے مطابق شملا مرچ ہی زبردہ اس میں ہے اور ایک بھی خاص تناسر میں ڈالنا چاہیے اور ناظرین یہ کارا مرچ پوڈر ہے آدھا چمچ ناظرین توڑا سا نمک ہم اس میں ڈالیں گے اور ناظرین اس میں نمک جو ہے نا وہ صرف یہ جو پیاز ہے یہ جو سبز ہے اس کے مطابق آپ نمک ڈالیں گے کیونکہ اس میں پہلے سے ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا ہے جب ہم یہ رینیٹ کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ہم نے اس میں نمک ڈالا ہوا تھا ناظرین اب اس میں ہم جو چکن ہم نے فرائی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اب اس کے ساتھ ہی ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ سویا ساس اب یہ جو سویا ساس ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر رہتے ہیں یہ ایک چمک اس میں ہم چھٹی ساس ڈالیں گے ناظرین یہ کیچپ ہے کیچپ دو ٹیبر سپون ہم نے ڈالنے ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بہترین بہترین چکن منچورین ہے انشاءاللہ اس کو آپ بہت زیادہ پسند کریں گے انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے ناظرین ایک چمچ کون فروم کو میں نے تھوڑے سے پانی میں کسی طرح اچھا سا مکس کر دیا ہے ناظرین اس کو روم ٹمپریچر مکس کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ یہ اپنی ملسے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم اس میں اس طرح ڈالنگ دے اس کو اگر آپ کو گاڑا پسند ہے تو اس میں آپ دو چمچ ڈال سکتے ہیں مجھے پرسنلی جو ہے بہت گاڑا جو ہے نا وہ نئی پسند اس لیے میں نے اس میں ایک چمچ کون فروم ڈال لیا ہے ناظرین چکن منچوین بلکل ریڈی ہے آپ انشاءاللہ اس کا لک دیکھیں اس کا جو خوشبو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ضرور کلائیں انشاءاللہ اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو ناظرین کائنلی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے اشتداروں میں یہ ریسیپی آپ ضرور شیئر کریں اور میرے بانی ہوگی آپ اس کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ناظرین بہت شکریہ السلام علیکم